اس بیچ ایک اور بڑی خبار وارزون سے خیرستوں میں یوکرین کے ڈرون حملے ناکام ہوئے ہیں روس نے اسٹریلا مسائل سے ڈرون گرائے ہیں روس کا یوکرین کے بارہ ڈرون گرانے کا دعوی کئی دفعہ چونی وایو سینا کے لڑاکوں فیمان تائیوان کی سیما میں جبران گھسپیٹ کرتے ہیں اکثر پیالے جاسوسی ڈرون کے ذریعے تائیوان سینا سے جڑی جانکاریوں کو جھٹاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کئی بار تو چین کے جنگی بیڑے تائیوان کی سمدری سیما میں داخل بھی ہو جاتے ہیں مگر پہلی بار جنپنگ کی سینا تائیوان پر چڑھائی کی تیاری کر چکی ہے بہا یدھ کی منادی ہو چکی بلو وارز زون میں دو ملکوں کے بیچ تنہ تنی بڑھ چکی آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت دکشر چین ساغر میں بارودی بھچا لا سکتا ہے بن گولہ بارود اور بیزائلوں سے نیلا سمندر تھر رہا سکتا ہے دراصل بلو وارز زون کے ساتھ مورچوں پر ڈراغن کی فوج اس کے جنگی بیڑے ویس پھوٹک ہتھیاروں کے ساتھ لیسو کر تیار ہیں کتنا ہی نہیں آسمان میں چینی وائیو سینک کے لڑاکو بیمانوں نے بھی مورچہ سبھال لیا ہے مقصد صاف ہے ایک ملک کا وجود مٹانا اس پر سمندر اور آسمان کے راستے زوردار پرہار کرنا اور دکشر چین ساغر سمیت ایسٹ ایشیا کے علاقے میں اپنا دب دبا قائم کرنا اپنے اسی پلان کو انجام دینے کے لیے جن پنگ کی سینہ نے تائیوان کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے یدھا بھیاس کا آگاز کیا ہے وہ بھی تائیوان اور اس کی سمدری سیما سے محس چند کلومیٹر کی دوری پر اصل میں چین کی ایسٹن تھیٹر کمانڈ نے جوائن ملٹری ڈریل شروع کی ہے جس میں چین کی تینوں سیناؤں کے ساتھ راکٹ فورس بھی شامل ہے پی لے نے وار ایکسسائز کو سوارڈ 2024 اے نام دیا ہے تائیوان کے چاروں طرف پی لے اس یدھا بھیاس کو انجام دے رہی ہے تائیوان سٹریٹ سمیت ساتھ الگ الگ فرنٹ پر جوائن ڈریل جاری ہے نیلے سمندر میں برستہ یہ گولہ بارود ڈریگن کی بارودی سازش کا نیا چپٹر ہے کیونکہ اب تک تو چین کی سینہ تائیوان سٹریٹ اور اس کے آسپاس کے علاقے میں صرف خسپیٹ کرتی تھی تائیوان کو اکسانے کے لیے ڈرون کے ذریعے جاسوسی کرتی تھی مگر پہلی بار ڈریگن نے سات مورچے پر تائیوان کا گھیراب کیا ہے اور اس گھیرابندی کو یدھا بھیاس کا نام دیا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ چینی پریزیڈنٹ جنپنگ کے ٹارگٹ پر سیدھے طور پر تائیوان ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے دراصل دکشر چین ساغر میں تائیوان اور چین کے بیچ موجود ہے تائیوان سٹریٹ جو دونوں ملکوں کو دو حصوں میں باٹتا ہے مگر چین کی ایسٹن ٹھیئٹر کمانڈ تائیوان سٹریٹ میں قریب 145 کلومیٹر اندر تک آ کر سوار 2024A یدھا بھیاس کو انجام دے رہی تائیوان سٹریٹ کے دو علاقوں میں چین کے یدھپوتوں نے مورچہ سبھا رکھا ہے اتنا ہی نہیں تائیوان کے اتر پورم اور دکشن میں موجود سمدری علاقوں میں چین کے جنگی بیڑے گولہ بارود برسا رہے ہیں مدلگ یہ کہ چین نے قریب ساتھ الگ الگ فرنٹ سے تائیوان کی چوہ طرفہ گھیرہ بندی کر لی ہے اس کے علاوہ چین کے ملٹری دکشن ٹین ساغر میں موجود کنمن، ماتسو، بوکیو اور دونگین علاقوں میں بارود برسا رہی سپیشل راکٹ پورٹس کے ذریعے تابر توڑ حملے کر رہی کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ دعوہ کیا جا رہا ہے کہ تائیوان کی چوہ طرفہ گھیرہ بندی ساتھ الگ الگ فرنٹ پر وار ایکسرسائز ڈراغن سینا کا محض دکھاوا ہے اصل میں چینی سینا اس یدھا بھیاز کے ذریعے اپنے وناشک ہتھیاروں کے نمائش نہیں بلکہ تائیوان پر قبضے کی تیاری کر رہی ہے اور یہ اشنگ کا خود تائیوان بھی جتا رہا ہے دراصل چین کے ملٹری ڈرل کو لے کر تائیوانی ڈیفنس نے جو جانکاری تھی ہے اس کے مطابق چینی وائیو سینا کے 45 لڑا کو ویمان ڈرل میں شامل ہے جس میں سے 28 ویمانوں نے تائیوان کی سیما میں گھس پیٹ کی چینی نو سینا کے 15 یدھ پوتوں نے تائیوان کو گھیر رکھا ہے وہی کوسٹ گارڈ کے 16 جہاز تائیوان سیما پر موجود ہیں